جنات آسے گندے اثرات اگر کسی گھر پر ہوں یا کسی فرد پر ہوں تو وہ کیا کرے وہ کہاں جائے پہلے تو یہ ہے کہ واقعی ہوں بھی خالی اس کا وہم نہ ہو بعض اوقات تو وہم بھی بہت ہوتے ہیں کہ بھائی ایسے ہو گیا ہے تو وہ ہمات ہوتے ہیں لیکن اب پتہ چل گیا کہ واقعی یہ معاملہ ہے اب وہ بچارے پریشان ہی رہتے ہیں تو ایسا گھرانا یا ایسا فرد کیا کرے کہاں جائے کوئی اس کا مستقل حل ہے بھی آپ نے یہ بڑی پیاری توجہ دلائی بعض اوقات آدمی کو میڈیکل پروبلم ہوتی ہے مثلا عمر کے ساتھ بیماریاں بڑھتے ہیں نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے اب وہ تھوڑا سا کوئی دماغ میں ڈال دیتا ہے اور جادو تو نہیں ہو گیا اور جنات تو نہیں آگیا اب وہ بچارہ حلاج چھوڑ کے وہ آملوں کو چکل لگا رہا ہوتا ہے اور یوں اس کی بیماری طول پکڑ جاتی ہے پتہ یہ چلا کہ اگر اس کا شگر پہلے فاسٹنگ سمجھ لیں کہ ایک سو چالیس آری تھی ایک سو سار تک آری تھی اس نے ڈاکٹر کا روخ ہی نہیں کیا تو پتہ اللہ دو سو سے بھی اب آب ہو گئی تین سو تک پہنچ گئی اسی طرح تو یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی جسمانی مسئلہ آرہا ہے میڈیکلی اس کا حلاج ضرور کرائیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سور جن موجود ہے اور جنات کا وجود ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کر سکتا قرآن اللہ تعالیٰ کا اسے قطع سے ثابت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلِنْسَاِ اللَّا لِي آبُدُونَ تو جنات کا وجود ہے اور یہ شرارتیں بھی کرتے ہیں اور یہ شرارتیں کہاں کرتے ہیں جب جس گھر میں آزان کی آواز ہی نہیں آرہی ہو قرآن کی تلابت نہ ہو رہی ہو اور دوسرا یہ کہ قرآن سنت کا محول ہی نہیں ہے گھر میں درود پاک ہی نہیں پڑا جا رہا گھر ساف سترا ہی نہیں ہے جالے لگے میں اور اسی طرح گھر میں نحس سرات ہیں آپ نے صبح بچوں کو دیکھا تو انہوں نے انڈین گانے اور فلمیں لگا لئے ہیں ڈرامیں لگا لئے ہیں اب آپ کو بتا ہے ماں ظللہ ہندو ہر فلم میں ڈرامے میں کیا کرتا ہے وہ لے جا کے ماں ظللہ ماں ظللہ بتوں کے سامنے ہر سین میں ہر برائی کو اچھائی کی طرف لانے کے لئے بوت کو دکھاتے ہیں تو جب ہمارے گھروں میں بوت ہوں گے صبح شام ڈرامیں فلمیں چلی ہوں گی گانے باجیں چلی ہوں گے صبح سے لے کر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا اس گھر میں حضور پر درود پاک پڑا گیا ہے صبح صبح سو رہے ہیں فجر میں کو اٹھے نہیں رہا تو مجھے بتا ہے اس گھر میں کہاں بھرکت ہے خبیف جنات پھر کتے آج کل شوکین فیس بک یوٹیوب دیکھے لوگ کتے پالنے کے شوکین ہو رہے ہیں بھائی انسان نہیں پل لے آپ بیچارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں آپ کتوں پہ جو جس کو گھر میں لانا نہا سا ہے اگر کتہ گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو ہم تو خبیف جنات کو خود دعوت دے رہے ہیں تو یہ بھی ہے کہ کچھ بیبارییں کچھ نہوستیں ہم خود اپنے سر پر لاز لیتے ہیں تو بینہ مسلم ہمیں تو صبح و فجر میں اٹھنا ہے اور پانچوں نمازیں ادا کریں اور قرآن کی تلاوت اللہ کہ رہے ہیں ہمارا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو تو میری آپ سے گزاری شہر بڑا بہترین عمل ہے کہ جن کو یہ ہے کہ گھر میں یا فیکٹری میں یا خود گھر کے کسی فرد پر خدا نہ خواستہ جنات اسیب اثرات ہو گندے اثرات ہو الحمدللہ یہ مجرب ہے آزمودہ ہے ہمارے بزرگ تھے وہ پڑھ کے دم کر کے دے دیا کرتے تھے اور جس کو دیتے تھے بچارہ وہ پانی پیتا چہرے پہ گردن پہ سر پہ مسا کرتا تو الحمدللہ چندی دنوں میں وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں ان کا اثر ختم ہو جاتے ہیں تو سورت الزلزال اما پارے میں آخری سورتوں میں یہ پوری سور مبارکہ جو ہے وہ آپ صبح سات مرتبہ اور شام میں سات مرتبہ آج کر روزہ ہے تو آپ سہری میں پڑھ لیں اور مغرب کے بعد پڑھ لیں مرنہ عام دنوں میں فجر اور اثر کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لیں اور جن کے ساتھ یہ مسئلہ اور جس فرد کے ساتھ وہ نہ پڑھ سکتا ہو تلفز اثر میں مقارج اور تلفز اچھے ہونا ضروری ہے تو پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں چیرے پہ گردن پہ سر پہ مسا کریں الحمدللہ اس سورت مبارکہ کی برکت ہے گندے اثرات سے الحمدللہ الحمدللہ ہر بہت جلد چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے